جب بھی ہمارے سامنے سعودیہ رب کا نام لیا جاتا ہے تو مکت المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے بعد سب سے پہلے ہمارے دماغ میں آتے ہیں ریگستان سہرہ، خوشک پہاڑ، خوشک موسم، تپتی ہوئی دھوپ لیکن آج کے وقت میں یہ سب الٹسا ہو گیا ہے کیونکہ سعودیہ کے خوشک پہاڑ ہریالے ہو گئے جگہ جگہ گھانس اگ گئی ہے سعودیہ کے ریگستان جو اپنی تپتی ہوئی دھوپ کی وجہ سے جانے جاتے ہیں آج کے وقت میں اپنی ہریالی کی وجہ سے توجہ کا مرکز بنے تو چلیں آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ اچانک سے سعودیہ رب میں اتنی ہریالی کہاں سے آ گئی ہے اور سعودی گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس کیے گئے ان پلینز کے حوالے سے بھی جانتے ہیں جس کی وجہ سے سعودیہ آنے والے وقت میں سویڈن جیسا دیکھ سکتا ہے تھوڑا زیادہ ہو گیا لیکن کافی زیادہ گرین ہو جائے گا اور یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو جسٹ ٹپ آف دی آئیس برگ ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرا نام فیضان نظام عارفانی ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کا ہوسٹ ہوں تو دیکھیں سعودیہ رب ایک ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں پر بارشیں بہت زیادہ کم ہوتی ہیں لیکن پچھلے سال کچھ ایسا ہوا جس نے یہ حقیقت بدل کے رکھتی سعودیہ رب میں کلائمٹ چینج کی وجہ سے ہر سے زیادہ بارشیں ہوئیں سیلا بھی لیلے آئے کچھ جگہیں برباد ہو گئی اور بہت سی جگہوں پر پانی کھڑا ہو گیا یا وہاں سے پانی گزرا اب جب ایسا ہوا پہاڑوں اور سہرہ کی مٹی میں پانی گیا تو اس کا اثر یہ ہوا جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں ہر جگہ ہریاری ہی ہریاری بہاری بہار لیکن اسی کے ساتھ میں یہ ایڈ کرتا چلوں کہ ایک بڑی گلت فہمی پائی جاتی ہے کہ سعودیہ رب کے جو پہاڑ ہیں جو زمین ہیں وہ بنجر اور خوشک ہیں بلکہ حقیقت میں ابھی جو بارشیں ہوئی ہیں اس سے پہلے بھی سعودیہ رب کا جو ساؤت ویس کا ریجن ہے جہاں پر صوبہ اسیر ہے وہاں پر وہاں کے پہاڑوں پر کافی عرصے سے ہریاری بہائی جاتی ہے کیونکہ اس ایریا میں اپنی لوکیشن کے وجہ سے سعودیہ رب کے دوسرے علاقوں کے کمپیریزن میں زیادہ بارشیں بھی ہوتی ہیں اور یہاں کا ٹیمپریچر بھی تھوڑا کم ہوتا ہے اور جہاں تک بات ہے بنجر کی تو سعودیہ رب کے پاس قریب 32,000 سکوائر کلومیٹرز کا عریبل لینڈ ہے ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ سال 1960 سے پہلے یہ بہت کم ہوا کرتا تھا صرف اور صرف 400 سکوائر کلومیٹرز لیکن سعودیہ رب نے باوجود اس کے کہ وہاں پر بارشیں بھی بہت کم ہوتی ہیں دریا بھی نہیں ہیں جیلے بھی نہیں ہیں زمین سے پانی نکال نکال کر یہ سب اچیف کیا ہے اور بہت کچھ اچیف کرنے کی خواہش رکھتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سعودیہ رب کی زمین میں موجود پانی بہت تیئی سے ختم ہو رہا ہے اور تو 2008 اور 2010 کے بعد تھوڑا بریک لگا ہے جب سے سعودیہ رب نے ایڈوانس مشینری کا استعمال کر کے سمندر کے پانی کو پروسس کر کے استعمال کرنا شروع کیا ہے لیکن لیمیٹڈ وارٹر ریسورسز سعودیہ رب کا ایک بہت بڑا چینج ہے اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بھی سعودیہ رب پر کافی برا اثر پڑھ رہا ہے اور لاسٹ وی سعودیہ رب کے موجودہ ڈیفیکٹو رولر محمد بن سلمان کا خواب ہے سعودیہ رب کو ریگستان سے ایک خوبصورت اور گرین کنٹری بنانا اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے مارش ٹونٹی ٹونٹی ون کو سعودی گرین انیشیٹیف کے نام سے ایک پروگرام لانچ کیا جس کا مقصد ہے دوہزار تیس تک سعودیہ رب میں قریب پیسٹھ کروڑ درخت لگانا سعودیہ رب میں گرین انرجی یعنی رینویبل انرجی کا استعمال زیادہ سے زیادہ بڑھانا سعودیہ رب کو بنجر اور ریگستان ہونے سے بچانا اور لاسٹلی سعودیہ رب میں پانی کو صحیح سے استعمال کرنا اور پانی کو بچانا اب ان تمام چیزوں سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ سعودیہ رب کا ٹیمپریچر تھوڑا کم ہو جائے گا سعودیہ رب کے شہر خوبصورت ہو جائیں گے سعودیہ رب کے ریگستان گرین ہو جائیں گے اب سعودیہ رب یہ سب اچیف کر پائے گا یا نہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کیونکہ آج کے وقت میں تو یہ کافی مشکل اور تھوڑا ناموکن لگتا ہے کہ کیسے سعودیہ رب لیمیٹڈ وارٹر ریسورسز سے اپنے آپ کو گرین رکھ پائے گا سعودیہ جہاں پر گرینری کے باوجود ہی اتنی زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں کل کو جب اور زیادہ گرینری ہوگی کیونکہ گرینری کی وجہ سے بارش کے چانسز اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو کیسے سعودیہ رب ان تمام چیزوں کو بیلنس کرے گا یہ دیکھنا کافی انٹرسٹنگ ہوگا پر اگر سعودیہ رب کامیاب ہوتا ہے تو جیسا کہ میں نے ویڈیو کی شروع میں کہا تھا کہ جو ہریالی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو جسٹ ٹپ آف دی آئیس برک ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے اور خاص کر کے محمد بن سلمان کے جو ایمبیشنز ہیں ان کے جو خواب ہیں آنے والے وقت میں تو سعودیہ رب ایک بلکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ملک بن جائے گا اب ان تمام چیزوں پر آپ کا کیا خیال ہے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور اگر آپ آنے والے وقت میں بھی انفرومیٹی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ